اسلام علیکم کلاس ایج اسلامیات آپ کا چپٹر فور ہے حقوق العباد پریزنٹیشن ون اب آپ کا چپٹر ہے حقوق العباد پیٹھ ہٹی نائن اب میں ریڈنگ سارٹ کر رہی ہوں حقوق العباد اتنے اہم رکن ہیں کہ ان کی ادائیگی کے بارے میں روز قیامت اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کیونکہ حقوق و فرائض کی ادائیگی سے ایمان مکمل ہوتا ہے جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے اور ان کے حقوق ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمت نازل کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اس جماعت میں آپ یتیموں بیواؤں مسافروں اور غیر مسلموں اور ریایہ کی حقوق کے بارے میں پڑھیں گے ریایہ مطلب عوام سب سے پہلے آپ کا دیکھیں یلو کلر سے لکھا ہوا نا کیا آپ کو معلوم ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یتیم کا مال کھانے والے اس حال میں قبروں سے اٹھائے جائیں گے کہ ان کے مو سے آگ کے شولے نکلتے ہوں گے اب آئیے یتیموں کے حقوق وہ بچے جن کے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو انہیں یتیم کہتے ہیں ان بچوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ماں باپ کی غیر موجود کی سے یہ بچے احساس محرومی اور بے اعتمادی کا شکار ہو جاتے ہیں اسلام سے قبل یتیموں کے ساتھ بہت ناظر ساتھی کی جاتی تھی قریب رشتہ دار ان کے مال و دولت پر قبضہ کر کے انہیں ان کے حق سے محروم کر دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی سختی سے مماریت کی اور یتیم کے مال پر قبضہ کرنے کو گناہ قرار دیا اور حکم دیا کہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کی جائداد اور دولت ان کے حوالے کر دو یتیم بچوں کے قریبی رشتہ داروں پر فرض ہے کہ وہ ان کے حسنے سلوک سے پیش آئیں ان کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کریں ان کی تعلیم ان کی پرورش کریں نیگے داشت کریں ان کی تربیت اور تعلیم کا بندوبست کریں تاکہ وہ اچھے انسان ملیں اور اگر یتیم رڑکی ہو تو اس کی شادی اچھی جگہ کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور سب سے بتر دھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو یتیم کے کفالت کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں اپنا قرب نصیب ہونے کی خوشخبی دیتے ہوئے فرمایا یعنی اپنے قریب ہونے کی خوشخبی دیتے ہوئے فرمایا میں اور یتیم کا سر پرست جنت میں اس طرح ہوں گے یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلب کی سختی کی شکایت کی یعنی دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر شکت کا ہاتھ پھیرا کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو یعنی جو غریب ہیں وہ کھانا کھلانا بہت اجر کا خام ہے اب اس کے برابر آپ دیکھیں کیا آپ کو معلوم ہیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بیوہ عورت یا وہ عورت جس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا ہو اور وہ اپنے بچوں کی پرورش کے خیال سے دوسری شادی نہ کرے اور اس نے ان کی پرورش میں مشقت اٹھائی تو میں اور وہ عورت قیامت کے دن اس طرح ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور درمیانی اونگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا بیوہوں کی حقوق اللہ تعالی نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے زندگی کا سفر طے کر سکے لیکن اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو یہ اس کے لئے انتہائی تقریف دے وقت ہوتا ہے کیونکہ زندگی گزارنے کے لئے اسے اکیلے دشواریوں یعنی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسلام ایتی بیوہ خواتین کے مدد کرنے اور بیترین سلوک روا رکھنے کا حکم دیتا ہے اسلام سے پہلے عرب میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی علم پر تشدد کرنا وراثت کے حق سے محروم رکھنا اور بد سلوکی کرنا عام بات تھی بیوہ عورت مزید ظالمانہ رسومات کا شکار ہوتی تھی لیکن اسلام نے عورت کی زندگی پستیوں سے نکال کر عزت احترام سے حقوق ادا کیے بیوہ خواتین کو ان کی مرضی کے مطابق بوسی شادی کا حق دیا اور حکم دیا کہ تم میں سے جو لوگ سوت ہو جاتے ہیں اور بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ بیویوں کے لیے وسیعت کر جائے کہ انہیں ایک سال تا خرچ دیا جائے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے ہاں اگر وہ کچھ چلی جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں اور اللہ بہت زبردست حکمت والا ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر دو سو بیچ چالیس میں اس کا تجوہ موجود ہے اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر شخص مرنے سے پہلے بیوی کے لیے وسیعت کر دے کہ اس کے مرنے کے بعد ایک سال تک اس کا خرچہ اور گھرنے رہنے کی سہولت دی جائے یہ نہ ہو کہ شوہر کے وارث یا رشتہ دار بیوی کو اس کے جائز حق سے محروم کر کے گھر سے نکال دیں اگر وہ دوسری شادی کر کے گھر بسانا چاہے تو اس کی بھی پوری اجازت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں اپنی مثال پیش کی ہے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیوہ خاتون تھی ان سے شادی کی اور ان کے ساتھ بے حد محبت کا سلوک کیا یہاں تک مکمل ہو گیا جیڈی پریزنٹیشن ون اب آپ کی پریزنٹیشن ٹوز میں آپ کی باقی کی وضاحت کی جائے گی جزاک اللہ خطین